نمازکر ریئر کلیکشن یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے یدی آپ کے پاس پرانے نوٹ اور سکھے ہیں جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسے باہر کا نمبر دینے والا ہوں جن کے پاس نوٹ اور سکھے سیل کرنے والے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ لوگ اپنے نوٹ اور سکھے سیل کرتے ہیں یہی پڑا کر حالانکہ آپ کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا جو آفیس ہے یہ دلی میں ہے اور یہاں پر دھنواد جہارکھنڈ میں بھی ہے یعنی کہ اس باہر کے جو آفیس ہے یہ دو جگہ پر ہے تو اگر آپ ان کے آفیس پر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ان کے وارٹسپ پر سمپرک کریں کیونکہ وارٹسپ پر سمپرک کرنا کافی آسان ہے اور پیسہ بھی آپ کے بینک کھاتے میں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد نوٹ اور سکھے آپ کو پوشٹ آفیس سے بھیج دینا ہوتا ہے یدی آپ کے پاس پیسہ بینک کھاتے میں آپ نہیں لے سکتے تو آپ کسی دکاندار کے پاس جا کر بول سکتے ہیں کہ یہ آدمی میرا اتنا پیسہ سند کرے گا جو بھی دکاندار پیسہ نکالتے ہیں ان سے آپ جا کر بات کر لیجئے کہ یہ آدمی میرا اتنا پیسہ سند کرنے والا ہے تو آپ اپنا کمیشن کاٹ کر مجھے اتنا پیسہ دے دیجئے گا تو دکاندار جو ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا ایک ہزار میں دس روپے لیتے ہیں تو اگر آپ کے پچاس ہزار روپے آتے ہیں تو پانچ سو روپے آپ کو کاٹ کر باقی انچاس ہزار پانچ سو روپے آپ کو دے دیں گے تو اس طرح سے آپ دکاندار کے ایک آنٹ پر بھی سند کروا سکتے ہیں پیسہ اور پیسہ لینے کے بعد آپ نوٹ اور سکھے ان کو سند کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے نوٹ اور سکھے ہیں جو آپ یہاں پر سیل کر پائیں گے تو اس کے لیے سب سے زیادہ جروری ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے اگر آپ ویڈیو اسکیپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور آپ اپنے نوٹ اور سکھے سیل نہیں کر پائیں گے اسی لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا جرور دیکھیں شروع سے لے کر انٹ تک دیکھیں آپ کو ان کا وارس اپ نمبر دیا جائے گا جہاں پر آپ ان سے سمپرک کر سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں آگے ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ایک چیتابنی آپ سبھی کے لیے نوٹ اور سکھے سیل کروانے کے لیے کبھی بھی کسی ویکتی کو پیسہ نہ دے اور نہیں اپنے آدھار اور بینک اوٹی پی سیئر کریں اور ساتھ ہی کسی بھی لنک پر کلک نہ کریں یعنی آپ گوگل پر فون پر چلاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کو بولا جاتا ہے کہ اس سے آپ کے فون پر اتنا پیسہ آ جائے گا اور اس لنک پر کلک کر کے پین ڈالیے تو اس سب طرح کی گلتی آپ کو بلکل نہیں کرنی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے ویڈیو میں اور میں آپ کو نوٹ اور سکھے بتا دیتا ہوں جو یہاں پر سیل ہونے والے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پروس اور مہیلہ دونوں ہی آئے ہوئے ہیں یہاں پر نوٹ اور سکھے سیل کرنے کے لیے تو آپ کو یہاں پر آنے کی آوست ایکٹا بھی نہیں ہوگی تو چلیے آگے ویڈیو میں اسے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور جو بل کا ایکن ہے اس پر کلک کر کے اور نوٹفیکیشن آن کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے پاس کون سے نوٹ اور سکھے ہیں جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلیے ویڈیو میں آپ کو سوی نوٹ اور سکھے کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور کانٹیکٹ نمبر بھی دیتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ سنو سے لے کر ان تک جرور دیکھے گا اس کے بعد یہاں پر جو دس روپے کا موڑ والا نوٹ ہے یہ بھی کافی ریئر ہے یدی آپ کے پاس دس روپے کے موڑ والے نوٹ ہوتے ہیں تو اس کو آپ سیل کر کے اچھا پیسہ پراب کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس نوٹ میں جو ہے کسی میں آپ کو موڑ کی سنکھیا دو دیکھنے کو ملتی ہے کسی میں تین کسی میں ایک تو یہاں پر سبھی نوٹ سرکار کے دوارہ ہی جاری کے گئے یعنی کہ ریجر بینک آف انڈیا کے دوارہ ہی جاری کے گئے تو اگر آپ کو ایسا کوئی بول رہا ہے کہ یہ جو نوٹ ہے اگر دو ہے تو یہ فیک نوٹ ہے ایک ہے تو صحیح ہے تو ایسا نہیں یہ تینوں ہی نوٹ صحیح ہے اور آپ کے پاس جو بھی ہوگا اس کو آپ سیل کر کے یہاں پر پرائس کی بات کی جائے تو پرائسنگ آپ کو اس کی لگوست ستر آجار روپے تک مل سکتی ہے ستر آجار روپے تک آپ کو اس کی پرائسنگ مل سکتی ہے اور ایک بات آپ لوگ دھیان رکھئے گا کہ کبھی بھی نوٹ اور سکھے سیل کروانے کے لئے کسی وقتی کو پیسہ نہیں دینا ہے پیسہ دینے کی عوضہ ایکتہ نہیں ہوتی ہے اور اپنی پرسنل انفرمیشن جیسے آدھار کارڈ OTP بینک OTP اس طرح کی جانکاری سیئر نہیں کیجے گا تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کس نمبر پر کتنے وجہ کال کرنا ہوگا یہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن نوٹ اور سکھے کے بارے میں بھی بتائیں گے تو پوری جانکاری جب تک آپ نہیں لیں گے تب تک آپ کے سکھے اور نوٹ سیل نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک روپے کا یہ سکھا جو 1985 H mint mark والا سکھا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ سیل کر سکتے ہیں دیکھیں H mint mark میں کورپر اور نکل کے سکھے تھے ایک کورپر کے سکھے بھی جاری ہو گئے تھے جو کی مشٹیک تھا اور وہ سکھا اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو 2.5 لیک دھائی لاکھ روپے میں وہ ایک جیویشن میں سیل ہوا تھا تو یہاں ایسے سکھے آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی دھائی لاکھ روپے مل سکتا ہے لیکن یہاں آپ کے پاس کورپر نکل والا اس طرح کا سکھا ہے تو اس کی قیمت آپ کو فلال کم ملے گی اس کے بعد یہاں پر نیکس جو نوٹ آتا ہوئے 5 روپے کے یہ گاندھی جی والے نوٹ اس کو آپ 5 روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ بھی بولتے ہوں گے لیکن ٹریکٹر والے نوٹ جو ہے دو الگ الگ ڈیجائن کے ہے ایک گاندھی جی والے نوٹ ہے اور ایک جو ہے اسوک چینھ والے نوٹ ہے تو یہ جو نوٹ آپ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ گاندھی جی والے نوٹ ہے اور اس کی پرائس آپ کو زیادہ ملے گی اسوک چینہ والے نوٹ سے کیونکہ یہ جو بائیڑ ہے یہ آپ کو اس نوٹ کی کافی اچھی قیمت دے رہے ہیں بہت سارے لوگ اس نوٹ کو خریدنا چاہتے ہیں اسوک چینہ والے نوٹ کو بہت کم لوگ خریدنا چاہتے ہیں اب پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن پہلے تو یہ یہ نوٹ کا پرائس کم تھا اور جو اسوک چینہ والے نوٹ تھے اس کا قیمت زیادہ تھا لیکن اب ٹائم جو ہے تھوڑا سا چینج ہوا ہے اب اس نوٹ کی جو پرائس ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائس آپ کو کتنی ملے گی تو پرائس ہی ڈپینڈ کرتا ہے یہ نوٹ کا جو سیریل نمبر ہے اس پر یہاں پر گورنر دیکھیں ڈی سوبہ آڑاو کا سیگنیچر ہے بیمل جالان کا سیگنیچر ہے تو ان سب چیزوں پر اس کی پرائس ڈپینڈ کرتی ہے یہاں پر جو میکسیمم پرائس کی بات کی جائے تو 2.5 لاکھ روپیز ہے میکسیمم پرائس یعنی کی دو لاکھ پچاس اجار روپے بانکہ آپ کے نوٹ کے کنڈیشن جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نوٹ ہے اس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کی پرائس آپ کو کم ملے گی جو نوٹ صحیح کنڈیشن میں ہوتے جیسے کہ یہ نوٹ صحیح کنڈیشن میں یہ نوٹ صحیح کنڈیشن میں اس کے بعد یہ اوپر جو نوٹ ہے یہ بھی ٹھیک تھا کنڈیشن میں تو اس کی پرائس آپ کو زیادہ ملتی ہے اس کے بعد یہاں پر آتے 50 روپے کے اسوک چینھ والے نوٹ جی ہاں 50 روپے کی اسوک چینھ والے نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دی آپ کے پاس بھی 50 روپے کی اسوک چینھ والے نوٹ ہے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں دیکھیں اس کی پرائس جو آپ کو بہت اچھی ملتی ہے کیونکہ یہ نوٹ اب چلن میں بھی نہیں ہے اور بہت ہی کم لوگ کے پاس ہے جن کے پاس بھی تھے انہوں نے خرج کر لیے یا تو جو بہت بری بری کمپنی تھی جنہوں نے نوٹ اور سکھوں کے بارے میں پتا تھا کہ اس کی پرائس بڑھنے والی ہے تو وہ لوگ already اس کو خرید کر رکھ چکے ہیں اسی لئے اس کی پرائس جو ہے اب بڑھ چکی ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اس کے بدلے پچاس ہزار سے لے کر ستر ہزار روپے تک پا سکتے ہیں دیکھیں اب بات کرتے ہیں کہ کن کن سہر میں جو ہے یہاں پر ڈیٹ اینانس ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد اور بھی سکھے اور نوٹ کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی یہاں پر ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی دینے والے ہیں تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری جانکاری آپ کو دینی ہے اسی لئے آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا تب ہی آپ سیل کر پائیں گے اگر آپ ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سیل کرنے کا چانچ جو ہے آپ کا کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس یہ نوٹ ہے اور یہ سکھے جتنے بھی آپ کو دکھائیں اور آگے بھی دو تین نوٹ اور سکھے آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر جو جس سہر میں ڈیٹ اینانس ہوا ہے وہ سہر ہے یہاں پر پٹنا اسٹارٹنگ جو ہے یہی سے ہوگا اس کے بعد ہے لکھنو اس کے بعد ہے بھوپال اس کے بعد ہے ہیدر آوات کولکاتا ڈلی مومبئی احمد آوات اور یہاں پر چھتیس گھر کا رائپور میں یہ ایکجیویشن ہونے والا ہے اور ساتھی احمد کے گوہاتی میں بھی ایکجیویشن ہوگا یعنی کہ سیویڈ لائے گا تو ان سب جگہوں پر کا جو ہے ڈیٹ اینانس ہو چکا ہے تو ڈیٹ آپ کو تو ایکجاکٹ پتا چلے گی کہ آپ جب ان کو میسیج کریں گے تب ہی آپ کو ایکجاکٹ ڈیٹ پتا چلے گی لیکن یہاں پر اینانسمنٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر اینانسمنٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو سیل کرنا ہے تو آپ آگے کنٹینیو بنے رہیے اور نمبر آپ کو پروائیٹ کر دیتا ہوں اس نمبر پر آپ سمپڑک کر کے سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیشٹ جو یہاں پر نوٹ آتا ہوئے دس روپے کہ یہ جو ہے بلیک اور وائٹ کلر کے نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی کم ایسے نوٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اپنے انڈیا میں جہاں پر بلیک اور وائٹ کلر کے نوٹ ہوتے ہیں تو یہ نوٹ جو ہے بلیک اور وائٹ ہے تو اس کی قیمت ستر ایسی ہجار روپے مل جاتی ہے لوگ کو تو بہت سارے لوگ اس کو سیل کرتے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی اس کو رکھے ہوئے ہیں کہ اس کی قیمت جب ایک لاکھ روپے ہوگی تب ہم سیل کریں گے اور ہو سکتا ہے ان لوگ کا بھی سپنا جلدی پورا ہو جائے گا کیونکہ جیسے جیسے یہ نوٹ سیل ہوتے جا رہے ہیں ویسے ہوئے سے عام لوگ کے پاس بھی یہ نوٹ کی سنکھیا کم ہوتی جائے گی اور اس کی قیمت جو ہے چرور آگے چل کر بہت زیادہ ہونے والے ہیں ساتھی اس میں آپ یہ نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نوٹ ہے اس کا سیریل نمبر بھی فینسی ہے پچپن پچاس نبے تو اس کی قیمت تو اور بھی زیادہ ہو جاتی یہ دی سیریل نمبر فینسی ہوتا ہے چلے آپ کو نیکسٹ نوٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور کانٹیکٹ نمبر بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ جو نوٹ ہے ایک روپے کا بھارت سرکار والا نوٹ یدی آپ کے پاس ایک روپے کا بھارت سرکار والا نوٹ ہے تو یہاں پر دیکھئے ایسے بینک کا ٹرمن بیت سچیب کا سیگنیچر ہے لیکن یہ نوٹ جو ہے کافی زیادہ ریئر ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس نوٹ کے دعوے کیے ہیں کہ ان کو اس نوٹ کے بدلے سات لاکھ روپے تک ملے ہیں تو یدی آپ کے پاس یہ نوٹ ہوتا ہے تو آپ جرور سے جو کیمپ لگنے والا ہے جو سیویر لگنے والا ہے اس میں اس نوٹ کو لے کر جا سکتے ہیں تو چلیے اب یہاں پر بائر کا نمبر آپ کو دیتے ہیں جس پر آپ کو میسیج لکھنا ہے آپ کو اپنے اسٹیٹ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے اسٹیٹ میں کن کن جگہ پہ ایکجیویشن لگے گا کن کن جگہ پہ جو سیویر لگے گا وہ آپ کو میسیج کے تھرور لوکیشن بتا دیا جائے گا اسی نمبر سے ریپلائے گا کسی بھی انہیں نمبر سے ریپلائے آتا ہے کچھ بھی تو آپ کو ان سے کنٹیکٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کا نمبر پہ کنٹیکٹ کریں گے تو وہ میری ریسپونسیبلیٹی نہیں بنتی ہے کیونکہ دیکھئے ہر ایک آدمی کو ہم نہیں جانتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ کون کیسا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو اس لیے جو نمبر آپ کو دیتے ہیں اسی پر ریپلائے گا انہیں سے کنٹیکٹ کرنا ہے کسی بھی انہیں سے کنٹیکٹ نہیں کرنا ہے تو چلیے اب آپ کو یہاں پر ایک اور سکھا بتا دیتے ہیں آپ کے پاس یہ دس روپے کے ہو پانچ روپے کے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دونوں ہی سکھا ریئر ہے دونوں ہی اچھی قیمت پر سیل ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ دیتے ہیں آپ کے پاس پانچ روپے اور دس روپے والے دونوں میں سے کوئی سا بھی ہے تو آپ سیل کر سکتے ہیں اچھی پرائس آپ کو یہاں پر مل جائے گی